میرے نمبر بے تو سبان اللہ ہی چل سکتا ہے زور سے بولیے سبان اللہ کہ جب سے مجھ کو آپ کے درکی گدائی مل گئی لگ رہا ہے زندگی بھرکی کمائی مل گئی کہ جب سے مجھ کو آپ کے درکی گدائی مل گئی لگ رہا ہے زندگی بھرکی کمائی مل گئی اور مجھ سے کرتے ہیں امیر شہربی جھکر سلام جب سے طیبہ کے خجوروں کی چٹائی مل گئی کہ مجھ سے کرتے ہیں امیر شہربی جھکر سلام جب سے تیبہ کے کھجوروں کی چٹائی مل گئی ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ دیوانگی میں کم نہ تھی کچھ اپنی جستجو ہم بے وفا جہاں میں وفا ڈھونڈتے رہے محرومیوں کے دور میں کن حسرتوں کے ساتھ جمیل بھائی ہم آلو کی بریانی میں بوٹی ڈھونڈتے رہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کیا ناظروں کو بھی اتنا نوازتے ہوں شاعروں کو بھی اتنا نوازتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بقت بہت زیادہ ہو چکا ہے لہے سارے سناخانی مصطفیٰ ممبر نور پہ تشریف فرمائیں اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ اجمے شریف جا چکے ہیں ہاتھ اٹھالیں جو لوگ اجمے شریف جا چکے ہیں بس وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ اب آپ ہاتھ نیچے کر لیجئے ابھی تک جو لوگ اجمے شریف نہیں پہنچیں وہ ذرا ہاتھ اٹھالیں اللہ اکبر اتنے لوگ اجمے شریف نہیں پہنچیں بڑے تاجب کی بات ہے اجمے شریف دور تھوڑی ہے پاس ہی میں اجمے شریف ہے آپ اجمے شریف نہیں پہنچیں بڑے تاجب کی بات ہے اگر آپ ایسے اجمے شریف نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو میرا رمپورا والو آپ کے لیے مفید مشورہ ہے اگر ایسے اجمے شریف نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو چندہ کر لیجئے مگر اجمع شریف ضرور پہنچ جائیے مگر وہ تو میں خیر اجمع شریف تو بہت بڑی بارگاہ اور سرکار اعلیٰ حضر کی بارگاہ میں تو آپ پہنچے ہی ہوں گے ظاہر سی بات ہے سلمان بھائی یہ بریلی شریف کے لوگ ہیں جب بھی بریلی شریف جاتے ہیں تو انشاءاللہ میرے ذہن سے کہ آپ دیار اعلیٰ حضر ضرور جاتے ہیں انشاءاللہ اچھا جو اجمع شریف جا چکے ہیں انہوں نے غری نواز کے روزہ مقدس سے بلکل متصل ایک جنتی دروازہ دیکھا ہوگا جن جنہوں نے دیکھا وہ ہاتھ اٹھا لیں جنتی دروازہ جنہوں نے دیکھا ہو الحمدللہ دیکھا ہے آپ نے جب کبھی یہاں پجبیر جائیں تو غری نواز کے روزہ مقدس سے بلکل متصل جنتی دروازہ ہے آپ گزرے بھی اور وہ جنتی دروازہ نگاہوں میں رکھے چار مثلے سلمیں اس کے بعد میں بیٹھ رہا ہوں کہ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا نانا کے مدینہ کو اجمع بنا ڈالا بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ اور دھیرے سے کہیے یا رسول اللہ ہمیں آپ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے آپ کے دھیرے اور بلند آواز سے پتا یہ چلتا ہے کہ لکنو کے جکشن پر ایک سچ کو ڈلی کا سفر کرنا تھا دونوں لوگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو سیٹ کے پیٹے جھگڑا ہونے لگا ایک کہنے لگے میری سیٹ میں ہی بیٹھوں گا دوسرا کہنے لگے نہیں میں لکنو سے بیٹھ کے آ رہتا ہوں میری سیٹ میں ہی بیٹھوں گا جھگڑا ہن سے زیادہ بڑھا تو ایک کہنے لگے میری سیٹ سے ہٹ جا برنہ ایک گھوسے میں سے جو دلی پہنچا دینا تو جب جھگڑا ہن سے زیادہ بڑھ گیا اتنی بات چل رہی تھی تو آج ستر ساٹھ سال کے بھوڑے بابا اوپر والی سیٹ سے لیٹے تھے اور کہنے لگے بھائی میں نے سنا ایک گھوسے میں کوئی دلی پہنچا دیتا ہے اس سے میری ملاقات کرا دیجئے تو بتانے والوں نے بتایا وہ کوئی اور نہیں یہی شخص سے جو کہتا ہے ایک گھوسے میں میں دلی پہنچا دوں گا تو اس کی طرح مخاطب ہو کر بابا کہتے بیٹا تمہارا گھوسہ اتنا طاقت بر ایک گھوسے میں آپ دلی پہنچا دیتے ہیں ایسا کہ یہ دھیرے سے میرے مار بھی مجھے صرف مرادہ بات کرنا ہے بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ کہ خواجانے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا نانا کے مدینہ کو اجمیر بنا ڈالا جنت شہ جیلانے باٹی جو مریدوں کو تو خواجانے بھی جنت کا دربازہ بنا ڈالا کہ جنت شہ جیلانے باٹی جو مریدوں کو تو خواجانے بھی جنت کا دربازہ بنا ڈالا سرکار دو عالم کی علفت بھری نظر لے امیار خواجہ کو انڈیا کا سلطان بنا ڈالا سرکار دو عالم کی الفت بھری نظر نے خواجہ کو انڈیا کا سلطان بنا ڈالا قرآن کو مخالف کیا خاک مٹائے گا ابے پیارے رزانے کنزل ایمان بنا ڈالا پیارے رزانے کنزل ایمان بنا ڈالا آئی ادرات یہ اب آگ اسی کی ہو سکتی ہے جس نے عشق رسول کو اپنے دلوں کی دھرکر بنا لیا ہو یہ لہجہ اسی کا ہو سکا ہے جس نے آزان بلالی کے پرندوں کو بولتا ہوئے دیکھا ہو یہ خیال اسی کا ہو سکا ہے جس نے جذبہ ویدی کی سعادت کو اپنے سینے میں رکھا ہو یہ فکر اسی کی ہو سکتی ہے جس نے مجاہد ملت خالد ملت حافظ ملت تحسین ملت کے دربار میں حادری دی ہو سب کے سب درست کیونکہ ارفان رزا جائپوری ادھیرے کو نہیں اجالت کو کہتے ہیں اس ماہ ارفان رزا جائپوری موت کو نہیں زندگی کو کہتے ہیں ارفان رزا جائپوری شیر کو نہیں شاعر کو کہتے ہیں یہی بجا ہے کہ ارفان رزا جائپوری نبی کی نام پڑھ کے ایسے ہی اجالت دے رہے ہیں جسا کہ سورک ایسے ہی چمک رہے ہیں جسا کہ ستارے ایسے ہی محک رہے ہیں جسا کہ گلاب کے پھول آئیے ادھرات اسی عظیم چہرے کو آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں جن کے نام سے پہلے شاعر ملکہ ہندوستان ہے جن کے نام سے پہلے بلگلے باغ مدینہ ہے جن کے نام سے پہلے توتیے چمنستانے رزا ہے جن کے نام کے بعد رزا ہے رزا کے بعد جائپوری ہے جائپور کے بعد راجستان ہے جو پیدا ہوا شاہرانپور میں رہتا ہے جائپور میں سسرال ہے فتے گنج میں اور پاپ تعلیم حاصل کی ہے پنجام میں آئیے ادھرات بہی عظیم نہجہ آپ کی خوبصورت سماتوں کے حوالے ہیں آپ چاہے تو انگلیش میں سن سکتے ہیں آپ چاہے تو بھوچپوری میں سن سکتے ہیں آپ چاہے تو پنجابی میں سن سکتے ہیں آپ چاہے تو ہندی میں سن سکتے ہیں آپ کو اختیار ہے آپ جس انداز سے سننا چاہے فرماج کر سکتے ہیں وہ اس انداز سے سنانے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہیں جس سے میری مراد ہے شہنشاہ ترنب شہرہ حل سنت بدہ ہے رسول باغے تیبہ کے پھول جنابے محترم عرفاندزہ جائپوری راجستان سے ہے وہ مائک پر آ رہے ہیں آئیوں کا استقبال کر لیں نعرے تقبیر کی صداوں کے ساتھ پوری بیدانی کے ساتھ نعرے لگائیے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان شہرہ اسلام عرفاندزہ جائپوری نعرے تقبیر بس ان مصروں کے ساتھ کے خاموشی رہے تو تقلب ٹپک پڑے جنبیش لبوں کو ہو تو تمسم ٹپک پڑے عرفاندزہ جائپوری وہ شائر ہے لیکن نبی کی نات کاغذ نچوڑ دے تو ترننم ٹپک پڑے